یہ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کا منظر نہیں بلکہ یہاں کبھی شاہبداللطیف بھٹائی لائبریڈی ہوا کرتی تھی کراچی کے پسماندہ علاقے پرانے گولی مار میں قائم یہ کتب خانہ اس علاقے کے تشنگان علم کی واحد سبیل تھی اسے انیس سو چھہتر میں اس وقت کے وزیر عظم ظلفکار علی بھٹو کے حکم پر چودہ لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا تھا پرانا گولی مار پاک کالونی گارڈن اور سائٹ ٹاؤن کی لاکھوں کے عبادی کے لیے یہ واحد لائبریڈی ہوا کرتی تھی تیس کمروں پر مشتمل اس لائبریڈی میں سات ہزار کتابوں کا خزانہ تھا یہاں روزانہ اردو کے دس سندھی کے پانچ اور انگریجی کے دو اخباروں کے علاوہ کئی رسالے بھی آتے تھے عام لوگوں کے علاوہ یہ کتب خانہ علاقے کے غریب طالب علموں کا بھی بہت بڑا سہارہ تھا یہاں لوگ آتے تھے اخبار کی سٹڈی کرنے کے لیے جگہ ہوا کرتا تھا یہاں کے جتنے بھی طالب علم سے ہمارے یہاں تمام طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں تمام زبانوں سے ان کا تعلق ہے وہ یہاں آکر سٹڈی کرتے تھے پڑھتے تھے یہ ان کا لیے ایک علم گاہ تھا اور یہاں کے لوگ اس تعلیم سے فائدہ ہوڑتا ہے ایک تعلیمی ماحول یہاں ہوا کرتا تھا ایک لائبریڈی جو کسی سانعی کی وجہ سے بعض لوگوں کے غلط رفش کی وجہ سے ختم ہوئی ہے نہ صرف ضروری یہ ہے کہ اس کو دوبارہ اسی حالت میں قائم کیا جائے بلکہ اگر اس کی عمارت اس قدر ہماری ضرورتوں کی پورا کرنے کے قابل نہیں تھی ضروری بات یہ ہے کہ اس جگہ جو عمارت بنائی جائے وہ ایسی ہو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ سکیں علم کے فروغ کے مقصد کے علاوہ کتب خانے کی عمارت کمیونٹی سینٹر کا بھی کام دیتی تھی یہاں خصوصی دنوں پر مختلف تقریبات ہوا کرتی تھی جن میں علاقے کے مکین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے یہاں ایک دوسرے کمیونٹی کے لوگ یہاں آ کر ملتے تھے سٹوڈنٹ نئی نسل نئے نوجوان تو ایک فروغ ملتا تھا اس علاقے کی یہ امن کی جگہ تھی لائب لیری تھی ہم لوگ شام کو وہاں پہ جا کے پڑھتے تھے اس لائب لیری کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار کون ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس کا زوال اس وقت شروع ہوا جب دوہزار ایک میں یہاں سائٹ ٹاؤن کا دفتر بنا دیا گیا جس کے بعد تیس کمروں پر مشتمل لائب لیری کو دو کمروں تک محدود کر دیا گیا یہ شاب دل لطیب بٹا ہی لائب لیری تھا یہ دوہزار میں کرنل صاحب نے کسی نے آکے تکتی رکھ کے اور دوہزار ایک سے یہ ٹاؤن کا دفتر بنا اور اس کے اوپر جیسا لائب لیری لوگ نے ختم کر دیا اور ایک کمرے میں محدود کر دیا پورے حال کا لائب لیری کو صرف ایک کمرے کے اندر محدود کر دیا اگر یہ جل گیا ہے تو اور بنانا چاہیے جگہ ہے سر بلکل پیچھے اتنی بڑی بڑی جگہ ہیں لوگ قفضہ کر رہے اب ان جگہوں کو لائب لیری بناو ہم لوگوں کو کالیج دو ایسا کوئی چیز ہی نہیں ہے علاقے کے علمی اور سماجی حلقوں نے اس فیصلے پر شہری حکومت سے سخت احتجاج کرتے ہوئے معاملہ محتسب عالی کے سامنے پیش کر دیا محتسب عالی نے سال دو ہزار دو میں لائب لیری کے حق میں فیصلہ دیا اور اپنے فیصلے میں انہوں نے حکم دیا کہ یہ جگہ لائب لیری کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی معتسب عالی نے فیصلہ تو سنا دیا لیکن انتظامیہ نے اس پر عمل درامر ضروری نہ سمجھا واضح احکامات کے باوجود یہ امارت سرکاری دفتروں کے لیے استعمال ہوتی رہی یہ تو سلسلہ مجھ سے پہلے سے تھا محتسب عالی کے اور ہمیں بھی نوٹیسز ملیتے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہمیں ٹاؤن کے حوالے سے کوئی جگہ ملے گی تو ہم اس شفٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ حاصل ہو گیا اور چونکہ وہ اگر ہم اسے وقتی طور پر جو ایکسائز والوں کو آفیس نہیں دیتے تو یہ جرائم پیشہ افراد کی اماجگہ بن چکی ہوتی ہے دوہزار چھے میں اکبر بکٹی کی حلاقت کے بعد ہونے والے ہنگاموں میں شاہ لطیف فٹائی لائبریری کی امارت کو بھی آگ لگا دی گئی اور آج دو سال گزرنے کے باوجود یہ امارت اسی طرح کھنڈر بنی ہوئی ہے لاکے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اس امارت کو سازش کے تحت جلایا گیا جس کا مقصد اس پر قبضہ کرنا اور مکینوں کو علم کی روشنی سے دور رکھنا تھا بچوں کا ٹائمز آیا ہوتا ہے پارک ٹائم میں پہلے ہوں لائبریری میں پڑھتے تھے اور میں کتھ جا تھا تھا اسٹیڈی کرتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا معلومات میں ذاپہ ہوتا تھا اور ہم مطلب اس میں شعور آ جاتے ہیں کہ کس ٹوپک پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ پارک ٹائم میں کیا کرتے ہیں یہ پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں امارت کا جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا ہے کل لوٹا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی کھڑکیوں اور دروازوں کی چوکھٹے تک نکال لی گئی بجلی کے تار اور سوچ بورڈز بھی جلے نہیں بلکہ مہارت کے ساتھ چوری کیے گئے ہیں سات ہزار کتابوں ساٹھ کمپیوٹرز اور فنیچر کا کچھ پتہ نہیں کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی سوال یہ پیٹا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جل گئی تو ملبا کہاں ہے حیرت انگیز طور پر فرش پر بھی جلنے کا کوئی نشان موجود نہیں ایسا لگتا ہے جیسے پہلے امارت کا سامان نکالا گیا اور پھر دیواروں کو کسی آتش گیر مادے سے جلا دیا گیا سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امارت کے دوسرے حصے تباہ ہونے کے باوجود وہ کمرے جہاں سرکاری دفاتر قائم تھے نہ جلے نہ ان کے فنیچر کو نقصان پہنچا اور نہ ہی ان دفتروں کو کہی اور منتقل کیا گیا یہاں ایک دفتر ہے ٹیکسز کا تو ٹیکسز کا دفتر یہاں موجود تھا تو لوگوں نے یہاں آ کر ٹیکسز کے اس دفتر کو کیوں نہیں جلایا جب لوگ یہاں پر لیبرری کے علاوہ کوئی دفاتر نہیں چاہتے ہیں یہاں پر قائم ہونا تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اتنے بڑی استی محترمہ بنظیر کا شہید ہوا تو اس دفتر کو بھی جلانا چاہیے تھا تو لوگوں نے کیوں نہیں جلایا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ امارت ایک مقدس آدمی شخصیت کے نام پر سوپی نام حضرت شاہ عبداللتی بٹھائی کے نام پر ہے وہ کیوں جلایاں اس کو اس واردات میں کون ملوث تھا لائبرری کو دو کمروں تک کیوں محدود کیا گیا متصب آلہ کے احکامات پر لائبرری خالی کیوں نہیں کی گئی امارت ہنگاموں کی نظر ہوئی یا اس پر قبضے کی سازش کی گئی ان سارے سوالوں کے جواب شاید اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ کماری اور سائٹ ٹاؤن کے خاکستر دفتر تو دوبارہ بن گئے مگر شاہ عطیف لائبرری پھر نہ بن سکی لوگ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں پاکستانیوں کو اگر موقع دیا جائے تو ایسے کارناہ میں کر دکھائیں جن کی دنیا میں مثال ملنا مشکل ہو جائے جہاں کبھی شاہ عطیف لائبرری ہوا کرتی تھی وہ جگہ آج نشہ کرنے والوں کے لیے محفوظ پناہ گا ہے کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے مستقبل کا دارو مدار اس معاشرے میں موجود لائبرریوں کی حالت پر ہوتا ہے میرے پیچھے شاہ عبداللطیف بھٹائی لائبرری کے باقیات موجود ہیں اور ان باقیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے مستقبل کا تائین کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں حسام خان سما کراچی موسیقی یہ اس راہی